دوستوں اگر آپ رات کو گاڑی چلاتے ہیں اور آپ کو کافی زیادہ دقیقت ہوتی ہے تو آپ اکیلے نہیں ہیں بہت سارے لوگ جن میں میں بھی شامل ہوں کو رات کے وقت ڈرائیونگ کرتے ہوئے بہت زیادہ دقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے رات کو دس پندرہ منڈ ڈرائیونگ کر کے بندہ اتنا تھک جاتا ہے جیسے دن کے وقت تین چار گھنٹ رے ڈرائیونگ کر کے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک دو روٹس چھوٹے ہیں اور دوسرا لوگ اپنی نادانی میں یا لپرواہی کی وجہ سے لائٹس کو ہائی بیم پہ کر کے ڈرائیونگ کرتے ہیں تو آپ کو میرا مشورہ ہے کہ لرات کو ڈرائیونگ کرتے وقت اپنی لائٹس کو پلیز لو بیم پہ کر کے ڈرائیونگ کیا کریں تاکہ سامنے سے آنے والے کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہ ہو ہائی بیم پہ تک کریں جب روٹ خالی ہو اور مخالف سیمت سے کوئی نہ آ رہا ہو یا اگر آپ نے ہائی بیم لگایا ہوا ہے اور کوئی سامنے سے آ رہا ہے تو پھر فوراں لوگ کر دیں اس کے علاوہ ہماری گھڑیاں پرانی ہیں تو ان کے یہ جو ہیلوجن یلو لائٹس ہیں یہ بھی اتنے زیادہ تیز نہیں ہیں اسی وجہ سے میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے بھی اب ایل ایڈی لائٹس لگانے ہوں گے تو کافی سوچ کر کے میں نے یہ والے لائٹس پک کے ہوئے ہیں ابھی میں ان کو انسٹال کروں گا پھر میں آپ کو ان کا اور ہیلوجن کے جو اریجنل لائٹس ہیں ان کا ڈیفرنس دکھاؤں گا لائٹس ہمارے کامیابی سے لگ گئے ہیں اور اب میں آپ کو ڈیفرنس دکھاتا ہوں کہ اریجنل ہیلوجن اور ان افٹر مارکٹ ایلیڈیز میں کتنا بڑا فرق ہے یہ فوٹیج میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں میں نے کوئی ایڈیٹنگ نہیں کی ہے یہ فور کے فوٹیج ہے گو پرو کیمرے کی اور اس میں آپ کو واضح طور پر فرق نظر آئے گا یہ ایلیڈیز اوریجنل ہیلوجن لائٹس سے بہت ہی بہتر ہیں اور کافی ان کی روشنی زیادہ ہے اور دکھائی بھی بہت اچھی طرح سے دیتا ہے آم لائٹس کی بنسبت ان نئے ایلیڈی ہیٹ لائٹس کی نہ صرف روشنی اچھی ہے بلکہ ان میں انڈکیٹر لائٹ بھی لگا ہوا ہے اور یہ دوسرا جو ڈیم لائٹس کے ساتھ لگتا ہے یہ بھی لگا ہوا ہے جو بہت ہی زبردست اور مزے کا ہے یہ اب دن کو بھی لگا کے گاڑی چلا سکتے ہیں اور کافی مزے کی چیزیں مجھے تو بہت پسند آگئی امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں شکریہ ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں شکریہ